بسم اللہ الرحمن الرحیم انفلیشن کے فنڈامنٹل کانسیپ ایکسپلین کرنے کے بعد اور جی ڈی پی ڈی فلیٹر سے انفلیشن ریٹ کو میئر کرنے کے بعد ہمارا نیکس ٹیپ یہ ہے کہ کنزیومر پرائیس انڈیکس سے بھی انفلیشن ریٹ کو میئر کیا جا سکتا ہے اور چونکہ انفلیشن ریٹ میئر کرنے کا فارمولا تو ہم انفلیشن کے پہلے لیکچر میں ڈسکس کری چکے ہیں تو ہمارا فوکس اس لیکچر میں ہوگا کہ کنزیومر پرائیس انڈیکس کیا ہوتا ہے کیسے وہ میئر ہوتا ہے وہ کیا میئر کرتا ہے اور پاکستان میں کنزیومر پرائیس انڈیکس جو ہے وہ کس طرح سے میئر کیا جاتا ہے تو پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ جو جی ڈی پی ڈی فلیٹر ہے وہ پرائیس چینج کو میئر کرتا ہے کونٹیٹی چینج کے ساتھ کیونکہ ایک ہی وقت میں پرائیسز بھی چینج ہو رہی ہوتی ہیں کونٹیٹی بھی چینج ہو رہی ہوتی ہے تو دونوں کو جی ڈی پی ڈی فلیٹر انیشیلی انکلوڈ کرتا ہے اور پھر اس میں سے جو پرائیس چینج ہے اس کو فیکٹر آؤٹ کرتا ہے کونٹیٹی چینج کو سائیڈ پہ رکھتے لیکن جو سی پی آئے کنزیومر پرائیس انڈیکس کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس سے ڈی فرنٹ ہے کیونکہ اس میں ہم کونٹیٹی پہلے ہی کانسٹنٹ کر لیتے ہیں یعنی کہ کونٹیٹی ہر ٹائم پیریڈ میں چینج ہی نہیں ہوتی جو ہم بیس ایئر سیلیکٹ کرتے ہیں اسی ٹائم پیریڈ میں بیس ایئر کوئی بھی ایک اچھا یہ بیس ایئر کی بات بار بار آئے گی تو میں آپ کو کلیر کر دوں بیس ایئر کوئی سا بھی ایئر ہو سکتا ہے کوئی ایب نارمل ایئر نہ ہو تو کوئی بھی نارمل ایئر بیس ایئر ہو سکتا ہے یعنی کہ کسی ٹائم پیریڈ کو آپ بیس ایئر بنا دیں اور اس کے بعد پھر آپ اگلے انفلیشن ریٹس یا سی پی آئے کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیں عموماً پانچ سے دس سال کے بعد بیس ایئر چینج ہو جاتا ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سی پی آئے میں بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ جو کونٹیٹی ہے وہ جو کونٹیٹیز کی باسکٹ ڈیفائن کریں گے ہم ایک ریپریزنٹیٹیو باسکٹ ہو جو کنزیومر کی وہ ہم کہتے ہیں کہ بیس ایئر میں ہی کانسٹینٹ ہو گئی اب جب تک بیس ایئر چینج نہیں ہوتا کونٹیٹیز چینج نہیں ہوں گی ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ان کونٹیٹیز کی پرائیسز کیسے چینج ہو رہی ہیں یعنی کہ پیور فوکس سی پی آئے کے اندر پرائیسز کی اوپر ہے اب پاکستان کے اندر پاکستان بیرو آف سٹیٹسٹک ہے جو جسے پی بیس کہتے ہیں جو انفلیشن کو میر کرتا ہے یعنی کہ انیشلی سی پی آئے کو کنسٹرکٹ کرتا ہے اور اس کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے تو ہر مہینے کے اندر جو پاکستان بیرو آف سٹیٹسٹک کے لوگ ہیں وہ فیلڈ میں جاتے ہیں اور ڈیفرنٹ گوڈز اینڈ سرویسز کی ڈیفرنٹ مارکٹ سے اور ڈیفرنٹ سٹیز سے انفارمیشن لے کے آتے ہیں اب جن آئیٹمز کی اوپر وہ اپنا ڈیٹا لے کے آتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں یہ کنزیومر باسکٹ ہے کنزیومر باسکٹ اس کو کہا جاتا ہے جو کسی ملک کا ایک ٹپیکل یا میڈین یا ایوریج کنزیومر کنزیوم کرتا ہے یعنی کہ ایک ایسی باسکٹ جو کنزیومر کی باسکٹ نظر آئے ایسا نہ ہو کہ آپ ایسی باسکٹ سیلیکٹ کر دیں سی پی آئے میں جو کسی ملک کی ٹاپ فائی پرسنٹ پاپولیشن تو یوز کر سکتی ہے نیچے والے بیچارے یوز ہی نہیں کر سکتے تو اس لیے یہ میڈین یا ایوریج کنزیومر کی باسکٹ ہوتی ہے یعنی کہ ریپریزنٹیٹیو باسکٹ سے مراد یہ ہے کہ سی پی آئے کے کچھ آئیٹمز ہوتے ہیں جو کنزیومر نارملی کنزیوم کرتا ہے یا کچھ گوڈز اینڈ سرویسز ہوتی ہیں جو ایک نارمل کنزیومر کنزیوم کرتا ہے اس کو ہم ایک اکٹھا کر کے کہہ دے ہیں یہ کنزیومر کی باسکٹ پھر کیا ہوتا ہے جب وہ باسکٹ ڈیٹامن ہو جاتی ہے سب سے پہلا سٹیپ تو سی پی آئے میں ہوتا ہے وہی باسکٹ ڈیفائن کریں جب بے سیئر چینج ہوتا ہے تو یہ باسکٹ چینج ہو جاتی ہے کیوں؟ وقت کے ساتھ نئی نئی چیزیں مارکٹ میں آ جاتی ہیں تو باسکٹ چینج کرنی پڑتی ہے مثلا آج سے بیس سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو سیل فون جو ہے وہ باسکٹ میں نہیں تھا لیکن اب کمیونکیشن کے اندر اسے رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے؟ پھر اس میں دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو کنزیومر کی باسکٹ ہے اس میں جو آپ نے گوڈز اینڈ سرویسز رکھ دی ہیں ان ساروں کا آپ کی لائف میں ایکوال یوز نہیں ہے مثلا ویٹ کا یوز زیادہ ہے اس پہ منی زیادہ لگتی ہے ٹوٹ پیسٹ کا یوز کم ہے اس پہ منی کم سپینڈ ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ باسکٹ میں ٹوٹ پیسٹ اور ویٹ کو ایک جیسا ویٹ دے دیا جائے نہیں ہم باسکٹ میں ویٹ سا سائن کرتے ہیں جس پہ جتنے زیادہ ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں جیسے ویٹ اس کو زیادہ ویٹ دیتے ہیں اور جس پہ کم ایکسپینڈیچر لگتے ہیں جیسے ٹوٹ پیسٹ اس کو ویٹ بھی کم کر دیتے ہیں اسی باسکٹ کے اندر اگلا سٹیپ کیا کرتے ہیں؟ اگلا سٹیپ ہوتا ہے فائن پرائیسز یعنی کہ پاکستان بیر آف سٹیٹسٹکس کے لوگ جا کے ڈیفرنٹ سٹیز کے اندر ان میں ڈیفرنٹ مارکٹس کے اندر اربن ایریاز کے اندر رورل ایریاز کے اندر جا جا کے اس باسکٹ میں جو آئیٹم آ جاتے ہیں ان کی پرائیسز لیتے ہیں ڈیفرنٹ شہروں سے اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اس باسکٹ کی کاسٹ نکالتے ہیں کہ یہ ٹوٹل کتنے میں پڑے گی اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیس ایئر میں کاسٹ اس باسکٹ کی کیا کی تو یہ بیس ایئر اور کرنٹ ایئر میں باسکٹ کے کاسٹ کے کمپیریزن سے وہ سی پی آئی کیلکولیٹ کرتے ہیں کیونکہ سی پی آئی کا فارمولا ہوتا ہے باسکٹ کاسٹ ٹوڈے ڈیوائیڈ بائی باسکٹ کاسٹ ان دہ بیس ایئر ملٹیپلائیڈ بائی ہنڈر اور اس کا سپیسیفک فارمولا جو یوز ہوتا ہے وہ لیس پیئر فارمولا کہلاتا ہے اور لیس پیئر فارمولا جو ہے وہ ہے سی پی آئی این این سے مراد یہ ہے کرنٹ پیریڈ جس ٹائم پیریڈ کے لیے ہم سی پی آئی میر کرنا چاہ رہے ہیں یہ ریلیٹیو پرائیس کہلاتی ہے یعنی کہ کرنٹ پیریڈ میں پرائیس ڈیوائیڈ بائی بیس ایئر کی پرائیس یہ ریلیٹیو پرائیس ہوگی ملٹیپلائیڈ بائی ویٹ ہو جائے گا اور ویٹ آیت کمہ ڈبلیو آئے لکھا ہوا ہے یعنی کہ آپ کی کنزیومر باسکٹ میں جتنے آئیٹم ہیں ان سب کے ویٹس اسی طریقے سے ان کی پرائیس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اور پھر ڈیوائیڈ بائی سام آف ٹوٹل ویٹ ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ سی پی آئی بن جائے گا جو ڈبلیو ویٹ ہے اس کا فارمولا بھی نیچے لکھا ہوا ہے پی ناٹ آئے کیوں ناٹ آئے ناٹ ہوتا ہے بیس ایئر کے لیے اور آئے ہے آئیت کمارڈٹی یا آئیت گوڈ کے لیے تو آئیت گوڈ کی جو پرائیس انٹو کونٹیٹی ہے بیس ایئر میں ڈیوائیڈ بائی بیس ایئر میں جو ساری گوڈز اینڈ سرویسز کی جو مارکٹ ویالیو ہے یا کاسٹ ہے اس پہ ڈیوائیڈ کر دیں تو آپ کے پاس ویٹ آ جائے گا اب آ جائیں پاکستان میں سی پی آئی کیونکہ میں بار بار کہتا رہا کہ ڈیفرنٹ سٹیز سے ہوتا ہے ڈیفرنٹ رورل ایریا سے ہوتا ہے ساتھی ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ ڈیفرنٹ اس کے اندر آئیٹمز ہوتے ہیں گوڈز اینڈ سرویسز ہوتی ہیں تو پاکستان میں جو اربن ایریا میں سی پی آئی ایسٹی میٹ ہوتا ہے یا ہر منت میں کیلکولیٹ ہوتا ہے اس میں تھرٹی فائیو سٹیز لیے جاتے ہیں بیگ اور تھرٹی فائیو سٹیز میں سکسٹی ایٹ مارکٹس لی جاتے ہیں یعنی کہ کچھ سٹیز میں تین مارکٹ کچھ میں دو کچھ میں ایک جو نمبر آف آئیٹمز جو باسکٹ کے اندر کنزیومر آئیٹمز ہیں وہ تری انڈرڈ اینڈ فیفٹی سکس ہیں جو نمبر آف کمارڈیٹیز ہیں یعنی کہ ان تری فیفٹی سکس میں سے کچھ سب گروپس بنا لیں یعنی کہ ویٹ کی اگر یا رائز کی ڈیفرنٹ ویرائیٹیز ہیں تو ان کو ایک ہی گروپ میں مرچ کر لیں تو پھر نائنٹی فور کمارڈیٹیز بن جائیں گی پھر ان کے فردر جیسے فوڈ کو الگ گروپ کر لیں انرجی کو الگ کر لیں ایجوکیشن کو الگ کر لیں ساری ان سے ریلیٹڈ گوڈز اینڈ سرویسز اسی میں ڈال لیں تو ایسے ٹویلو گروپس ہیں اور رورل ایریا میں جو ہے وہ ٹوئنٹی سیون رورل ایریا سے میر کیا جاتا ہے اور ہر ایریا میں سے ایک ہی مارکٹ لی جاتی ہے اس لیے ٹوئنٹی سیون مارکٹس ہیں اور نمبر آف آئیٹمز رورل سی پی آئی میر کرنے کے لیے ٹو ہنڈرڈ اینٹ پرٹی فور ہیں یہاں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ بیسیئر چینج ہو جائے تو یہ انفارمیشن بھی چینج ہو جاتی ہے تو یہ جو انفارمیشن میں پاکستان سے ریلیونٹ آپ کو دے رہا ہوں یہ صرف اور صرف 2015-16 کی باسکٹ کے لیے اور یہ آج 2023 ہے یہ ابھی تک باسکٹ چل رہی ہے تو جب یہ باسکٹ چینج ہو جائے گی تو پھر یہ انفارمیشن ایز ایٹ ایز ریلیونٹ نہیں رہے گی لیکن آپ کو پاکستان بیرو آف سٹیسٹکس کی ویب سائٹ پہ نئی انفارمیشن ضرور مل جائے گی اب میں نے چونکہ کہا تھا بارہ اس میں گروپس ہوتے ہیں تو ان ٹویلو گروپس کے ویٹس بھی ساتھ دی ہوئے ہیں چونکہ شروع میں میں نے کہا تھا ویٹ ایک جیسے نہیں ہوتے تو پاکستان میں سی پی آئی میں ہائیسٹ ویٹ جو ہے وہ فوڈ کا ہے تقریباً 30% اور دوسرے نمبر پہ جو ویٹ ہے وہ ہے ہاؤزنگ وارٹر الیکٹریسٹی گیس انڈ ایڈر فیول جو کہ 27% ہے یعنی کہ جسٹ یہ دو گروپس ملا لیں تو یہ ٹوٹل تقریباً 57.5 یعنی کہ 57.5 جو پرسنٹ ویٹ ہے وہ صرف ان دو گروپس کا ہے باقی پھر اور گروپ جو ہے وہ ڈیٹیل میں ایڈوکیشن کا اپنا ویٹ ہے ہیلتھ کا اپنا ویٹ ہے ٹرانسپورٹ کا اپنا ویٹ ہے تو اس طرح 12 گروپس کے اپنے اپنے ویٹس ہیں پاکستان کے اندر Thank you